اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محضر سامین السلام علیکم محضر سامین آج کا ہمارا عمل غوب کے حوالے سے محبت کے حوالے سے نہایت ہی مجرب ترین عمل ہے یہ عمل اگر آپ یقین کے ساتھ کر لیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا عمل کو یقین کامل کے ساتھ کیجئے گا پروردگار آپ لوگ پر ضرور کرم کریں گے عمل بہت ہی سخت ترین عمل ہے آپ نے اس عمل کو کالے چنے پر کرنا ہے اور انشاءاللہ جب آپ اس عمل کو کریں گے اور آپ ان کالے چنوں کو آگ میں جلائیں گے تو جس کسی کے دل میں بھی نفرت ہوگی آپ کے لئے بغز ہوگا کینا ہوگا حسد ہوگا تو وہ نفرت بغز کینا سب کچھ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اس کے دل میں آپ کے لئے محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی اس کا دل آپ کی محبت میں جائے گا عمل ضرور کیجئے گا یقین کے ساتھ کریں ہنڈر پرسنٹ کامیابی ملے گی بہت ہی مجرب ترین عمل ہے عمل ہے وزہ سامین یہ عمل خاص کر ان لوگوں کے لئے ہے یہ عمل خاص کر میاں بیوی کے لئے ہے اگر میاں یا بیوی گھر سے روٹ کر چلے گئے ہوں شوہر کا دل بیوی کے ساتھ نہ لگتا ہو اسے بیوی سے ذرا بھی محبت نہ ہو اسے ذرا بھی رغبت نہ ہو وزہ سامین شوہر غیر عورتوں میں دلچسپی رکھتا ہو اور بیوی سے اسے بالکل بھی لگاؤنا ہو یا اس سے الٹا معاملہ ہو کہ شوہر محبت کرتے ہیں لیکن بیوی اس کی وفادار نہیں ہے بیوی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی لیکن وہ اپنا گھر بسانا چاہتا ہے ان کے درمیان اتنی لڑائی رہتی ہے ہر وقت تو تو میں میں چلتی رہتی ہے ایک محلے والے بھی تنگ آ چکے ہیں تو جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ اگر آپ اس عمل مجرب کو یقین کے ساتھ کر لیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا یہ عمل انتہائی تقتور ہے انشاءاللہ اس عمل مجرب سے بیوی اور شوہر کے دل میں شدید محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی صرف جائز مقصد کے لئے کیجئے گا مزہ سامین جو بھی اس عمل کو ہونا جائز مقصد کے لئے کرے گا تو الٹا اس کا نقصان ہونا شروع ہو جائے گا اسے فائدہ نہیں ہوگا بلکہ اسے الٹا نقصان ہونا شروع ہو جائے گا عمل کی طرف بڑھتے ہیں عمل کچھ اس طرح سے کرنا ہے چالیس کالے چنے کے دانوں پہ کرنا ہے عمل کو صرف ایک ہی دن کرنا ہے آپ نے چالیس کالے چنے کے دانے لینے ہیں پھر ہر چنے کے دانے پہ آپ نے سور اخلاص کو ہر دانے پہ چالیس چالیس مرتبہ پڑھنا ہے جب آپ سارے دانوں پہ سور اخلاص کو چالیس مرتبہ پڑھ لیں پھر آپ نے ان چنے کے دانوں کو آگ میں ڈالتے جانا ہے اور پھر یہ کہتے جانے ہیں فلاں بن فلاں کا دل میری محبت میں تر پہ انشاءاللہ چند دنوں میں غائب آدمی یا آرہ یا شوہر یا بیوی یا جس کے دل میں آپ پیار محبت چاہتے ہیں وہ تڑپ کر حاضر ہو جائے گا اگر گھر چھوڑ کر گئی ہے یا گیا ہے تو واپس آ جائے گا آپ سے محبت کا اظہار خود کرے گا یقین کے ساتھ کیجئے گا عمل کو جائز مقصد کے لئے کرنا ہے اور اس عمل میں نماز کی پبندی بہت ضروری ہے بہت ہی زیادہ ضروری ہے نماز آپ نے صورت نہیں چھوڑنی جس دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے آپ نے کم از کم ایک تصویر دروشیف کی لازمی پڑھنی ہے اور عمل کو یقین کے ساتھ کرنا ہے مزہ سامین اور آپ اس عمل کو عشاء کی نماز کے بعد کریں گے صرف ایک دن کرنا ہے اس دن کوئی آپ نے صدقہ خیرات بھی کر لینا ہے جس دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے کوئی اپنی حصیت کے مطابل جتنا ہو سکے اتنا صدقہ کر لیں انشاءاللہ اگر آپ اس عمل کو یقین کے ساتھ کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا بہت زیادہ فائدہ ہوگا پروردگار آپ نے ان کا ساتھ دیں گے یہ تھا آج کا ہمارا مختصی سا عمل امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر عمل پسند ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھانکس فور واشنگ و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین